اسلام علیکم میں ہوں محمد آجی اور آپ دیکھیں یوٹیوب چینل اگری کلچر ایڈوکیشن ڈیرویوز آج آپ کو سفید مکی کے بارے میں بتایا جائے گا اس کی پہچان علامات اور اس کے کنٹرول کے بارے میں بتایا جائے گا سفید مکی سفید مکی کی بالک مادہ پودوں کے پتوں کی نچلی سطح پر سفید رنگ کے انڈے دیتی ہے چار سے بارہ دن میں انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں اور اس کی باقی کی تمام جو حالتیں ہیں چین چار حالتیں ہیں یہ کمپلیکس سسٹم میں اس کو مادہ کا ڈسکس کریں گے اس سے یہ گزر کر بالک ہو جاتے ہیں ان تمام مرحل جو اس کی اس لائف شیکل کے مرحل ہیں ان کا جو مکمل دورانی آئے وہ تقریبا چھ ہفتوں کا ہے اس کے بعد علامات حالے اور بچے پتوں کی نچلی سطح سے راست چوسنے کے ساتھ ساتھ ایک شہد کی طرح کا مادہ خارج کرتے ہیں جو کالی فپوندی کا باعث بنتا ہے ملے کی صورت میں پتے اوپر کی طرف موڑے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو پتے اوپر کی طرف موڑے ہوئے نظر آئیں گے اور پتوں کا جو سائز ہوگا وہ بہت چھوٹا نظر آئے ہوگا نظر آئے گا اور پتے کیا ہو جاتے ہیں کالے ہو جاتے ہیں کس کی وجہ سے فپوندی کی وجہ سے جو میں نے آپ کو بتائی تھی جس سے کیا ہوتا ہے خوراق بنانے کا عمل متاثر ہوتا ہے مین فوٹو سنتھیس کا عمل رک جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سی ایل سی وی مین کارٹن لیف کال ویرس کے اندر بھی اضافہ ہو جاتے ہیں اور جو پٹی ہوتی ہے وہ موسلی کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے یا کالی ہو جاتی ہے جس سے پیداوار میں شدید کمی ہوتی ہے آپ کی پیداوار بہت کم مرد پڑ جاتی ہے اب چلتے ہیں اس کے کنٹرول کی طرف کہ اس کو آپ نے کیسے ختم کرنا ہے اس کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں پولو تھایا یوریا گروپ کا یہ ایک انسیکٹی سائیڈ ہے یہ کیا کرتا ہے سپیل مکی کے سانس کے نظام کے اندر داخل ہوگے اس کے سانس کا نظام میں خرابی پیدا کرتا ہے اور اس طرح اس کو جا کے مارتا ہے یہ ایک بہت اچھا پرڈکٹ ہے آپ اس کو یوز کر کے سپیل مکی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آدھا ہے دوسرا پرڈکٹ ایک منڈی ڈرمو ہے پائری پروکسی فین یہ ایک انسیکٹ گروت ریگولیٹر ہے کہ اس کی گروت کا اندر ڈسرپشن پیدا کرتا ہے اور اس کے ساتھ سفیل مکی کا تولید کا حمل ہے اس میں کمی کرتا ہے جو مادہ مکی ہیں وہ زیادہ انڈے دینے سے ان کو روک دیتا ہے یہ دونوں آپ پرڈکٹ استعمال کر کے ان کو کچھ طرح کنٹرول کر سکتے ہیں یہ کرنے سے آپ کے ویزٹینے بہت وزنی ہوں گے اور پیداوار میں بہت اضافہ ہوگا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ